ہم تو چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو سینے میں کوئی راز رکھتے نہیں ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ لوگوں کی پریکٹس چلیں ہم نے تو پریکٹس بنانی ہے ہمارا تو ٹھیکا خدا نے یہی رہ لگا ہے پریکٹس بنانی ہے پریکٹس ہے لوگوں کی پریکٹس بنانی ہے سکل بنانا ہے جب سکل بڑھے گا پھر انقلاب آئے گا میرا کلینک میں تو خدا چلاتا ہے اس نے اسی میرے بانی ہے ہم نے کلینک چلانے اور ہزاروں لاکھوں اس کے لیے وہ سب کچھ جو میرے تجربے میں آیا میں آپ کو اس لیے وہ بتاتا ہوں کہ وہ آپ بھی کریں تاکہ ریزرٹ بہتر ہوں ریزرٹ بہتر ہوں گے تو ریولیشن آئے گا اور شکر الحمداللہ اللہ کا یہ کرن ہے کہ لوگ جو دوسرے سسٹم کے لوگ ہیں نا جو بڑے بیری ہائی کوالیفائیڈ ہیں وہ وہ مرم کو تو پیر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ سیرہ ہمیں جاتا ہے کیونکہ میں صرف فلسفی پر لیکچر نہیں دیتا میں صرف مٹیریا پر لیکچر نہیں دیتا میں صرف پیتھالوجی پر لیکچر نہیں دیتا میں نے پورا ایک کمپیکٹ بنایا ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ساری چیزوں کو سمجھیں گے تب آپ کے پلے کچھ پڑے گا بگر نہ نہیں پڑے گا آپ کو انٹیشل سیل ڈیزیز کو آپ کو کہے گے تو پھر کہ آپ کے سر پہ آتھا کریں فیبروسس کا کہیں گے آپ نے دمہ ہی پڑا ہوئے ہیں آپ نے دمہ ہی پڑا ہوئے ہیں بھئی اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس کے آگے پیتھالوجی اور بھی ہیں اس کے کوزیٹیف ہے دل ہے پھے پڑے ہے گردے ہے کس رہزے پھے پڑے خراب ہیں بھئی آٹو میون ہے کوزیٹیف ریکٹر ہے ڈرگز ہے کیا ہے اللرجی ہے پھے پڑا کیوں ہے ایک پھے پڑا ہے اس کے پیچھے کتنی کانویاں اس کو خراب کرنے والے جب میں وہ نہیں سمجھوں گا نہ نہیں سمجھاؤں گا آپ کو تو آپ کیسے نکلیں گے پھسیں گے تو آپ ایک بھی انٹرسٹیشل جزیز کا مریض ٹھیک کر دیں آپ دنیا میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے ایک کیس بھی نہیں ٹھیک ہوتا ایلوپیتھی میں کیونکہ ان کے پاس اتنی ڈیپ ایکٹنگ دوائیاں ہی ہیں جتنی ہمارے پاس ہیں اتنے کوزیٹیف فیکٹر نہیں اٹس ہو رہے ہیں